ایک اور میجر کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان میں فوج کا جرنیلوں کا اتنا خوف ہوتا ہے اداروں پر پولیس پر کہ لوگ جالی میجر کرنل بن کر وارداتے کرنے لگ پڑے ہیں کراچی سے جالی فوجی افسر کو دستاویزات یونیفارم اور آرمی کی سبس نمبر پلیٹ والی گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یہ کاروائی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے تھانہ اقبال مارکیٹ کی پولیس نے چیکنگ کے دوران تیمور علی ولد عبدالعزیز کو گاڑی سمیت گرفتار کیا ملزم نے پولیس کو اپنا تعرف بطور آرمی میجر کروایا تیمور علی کے زیر استعمال کار پر پاکستان آرمی کی جالی نمبر پلیٹ بھی آویزہ تھی جبکہ اس کے قبضے سے جالی فوجی اسٹیمپس اور دستاویزات بھی برامت کی گئیں ترجمان پولیس کے مطابق چیکنگ کے دوران ملزم کی کار فوجی یونیفارم جالی مہر اور جالی فوجی دستاویزات بھی برامت کی گئیں جس سے متعلق پولیس نے معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پولیس نے ملزم کے خلاب مقدمہ درچ کر کے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے واضح ہے کچھ روز قبل خیبر پختونخواہ سے منشیات کی سمگلن کے گھناؤنے دھندے سے وبستہ جالی میجر کو گرفتار کیا گیا تھا خیبر پختونخواہ کے ظلہ مردان میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر ناکہ بندی کے دوران ایک مشکوک گاڑی کو روکا گاڑی میں مجود شخص باوردی تھا اور اس نے خود کو پاک فوج کا میجر ظاہر کیا جب گاڑی کی تلاشی لی گئی تو خفیہ خانوں میں چھپائی گئی ساٹھ کلو گرام چرس برامت کی گئی ملزم چرس کو پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ملزم ایپٹ آباد کا رہائشی ہے جس نے جال سازے سے پاک فوج کے میجر رینگ کے افسر کی وردی حاصل کا رکھی دی اگر آپ بھی کسی ایسے جالی میجر کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ بدماشی کر رہا ہو تو اس کو فوری طور پر پکڑوائیں کیونکہ آج وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کل وہ اور وارداتیں کرے گا اور ملکوں